اسلام علیکم ناظرین 22 ٹی وی میں خوش آمدید یہ سفاری ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن راول پنڈی کے حالات ہیں جہاں خاتن مریضہ کا کیا حال کر دیا آپ ویڈیو میں دیکھیں اٹھارا دن پہلے ہم ادھر بریڈنگ کی وجہ سے اس لیڈیز کو لے گیا ہے اس کی عمر ٹوٹل ہے چھوٹی سال بریڈنگ کی وجہ سے اس کو لے گیا ہے اس کی بیڈنگ بند ہو گئی ہے بلکور ٹھاک ہو گئی ہے بلکور سیٹ ہو گئی ہے اس نے ہم سے جوش وغیرہ مانگیا سارا کچھ ہمارے ساتھ ہنس رہی تھی بلکور ٹھاک ہو گئی ہے یہاں پہ پچھ سیزار روپے نے پہلے ہمیں کہا کہ پیچھ سازار روپے آپ مزید جمع کر اے ہاں اس کا بلڈ کا کا ہے کہ جا کے ادھر سے بلڈ ارنج کرو یہ کرو وہ کرو کسی چیز کی سہولت انہوں نے ہمیں نہیں دی جب کوئی بندہ کسی پیشنٹ کا آپریشن یا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے سب کچھ ارنج کرنا پڑتا ہے جب ان دکٹروں سے ایک ڈاکٹر یمن ہے ایک ڈاکٹر نایاب ہے وہ سامنے پر گیڈر ساتھ پڑے ہیں ان سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انساف دو ہمارے علمیت کو ہمارے اس بندے کو مارا گیا ہے ہم اس کو اس لیے نہیں لے گئے کہ ادھر ہم اس مجمعیت کو در سے نکال کے لے کے جائے اس کو با فیدہ طور پر اس کو مارا گیا ہے اس کو مارا گیا ہے ہم اس کا اپیار لیں گے ہم ملک ریاض صاحب سے بھی یہ ریکیسٹ کرتے ہیں کہ ادھر یہ کسائی خانے بند کرتے ہیں یا ان کو بند کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے ڈاکٹر بھوکے ہیں آپ کے ڈاکٹر بھوکے ہیں آپ کے ڈاکٹروں کو پیسہ چاہیے آپ کے ڈاکٹر کو گھاری چاہیے آپ کے ڈاکٹر کو گھر چاہیے یہاں پہ آپ نے ادھر بھوکے ننگے تلنگے ڈاکٹر ادھر آپ لوگوں نے بٹھائے ہوئے جو کہ پرائیویٹ ہسپیتالوں میں پرائیویٹ ہسپیتالوں میں یہاں پہ یہ بربادیاں کر رہے ہیں میں تمام تمام لوگوں کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پرائیویٹ ہسپیتالوں میں نہ جائے یہ صرف اور صرف ہماری لیڈیز کو خدا کی قسم کمیشن کی وجہ سے مارا گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ ہم سرکاری اسپیتال میں لے کی جاتے تو ہمیں وہ پچس ہزار کا کہتے ہیں ہمیں تیس ہزار کا کہتے ہیں ہمیں پچاس کا کہتے ہیں دس سٹاپ کے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ہم کام نہیں کرتے اس لیے کام نہیں کرتے کہ یہ ظالم ہیں یہ دیس ہزار کی چیز آپ کو تیس کا نکائیں گے تیس کا پچاس بڑھائیں گے آپ کو مزید جتنا آپ کی پسٹی میں جتنا آپ کے اندر سانس ہوگا وہ تم سے سانس نکالیں تو اس کے بعد یا تمہارا یہ حشر کریں گے یا تمہارا بریس ٹھیک ہو جائے اس کے بعد جب کل ہم نے آواز اٹھائیے اپنے لیے کہ بھائی ادھر یہ اس پہ تھوڑا سا در گمائیں یہ سر یہ دیکھیں یہ ہمارے کس طرح یہ یہ دو چیزیں ادھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پی آئی پی سیٹنگ ہے پی آئی پی سیٹنگ ہے آپ ادھر یہ چیزیں نہ رہا کہ آج میں مجھے اٹھارہ بیس دن آج مجھے ہو گئے بیس دن مجھے ہو گئے میں ادھر زلیل ہو رہا ہوں میں ادھر نہ سوں تو کدھر سوں مجھے نہ کوئی رہائش کا بند وپس میرے لیے کیا گیا ادھر مجھے کہہ رہا کہ یہ کچھ سیول ہسپیتہ نہیں ہے کہ آپ لوگیں ادھر سرانے وغیرہ رکھے ہوئے سر میں یہ آپ تمام میڈیا سے تمام لوگوں سے میں یہ آجزانہ ریکویس پر رہا ہوں آجزانہ ریکویس سٹیم میں کر رہا ہوں کہ کل ادھر انہوں نے مجھے گسیٹ ہے یہ میرے ناک نے دیکھے ادھر یہ مجھے زخم مخم آئے یہ سارے سارے ہسپیتال والے نے مجھے لائے ٹھیک ہے یہاں پہ مریض پڑھے میں اپنے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں لا اللہ محمد رسول اللہ ہم وہ جائد لوگ ہیں ہم کوئی بغیرد یا کوئی کنجر یا کمینے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے ناک سے یا ہماری جسم سے کوئی خون نکالے گا اور وہ خون ہم بخش دیں گے ٹھیک ہے نہ میں یہ مید بخشوں گا نہ میں اپنا خون بخشوں گا میں تین دن کے اندر اپنا حساب لوں گا اگر میرا حساب کسی نے نہیں کیا تو لا اللہ محمد رسول اللہ اگر مجھ میں حمد ہوگی ادھر آرمی آئے گی ادھر آرمی کھڑی ہوگی آرمی بیر آنے کے اس کے بعد ہی حساب تاہ چلے گا اسے مہینے چلنے دوں گا ٹھیک ہے یہ میدیں اس کو ہم لے گئے ہیں باقیدہ ان لوگوں کو ہم پار پار دلخواستے دے رہے ہیں کہ سر ہمارے مریض کو مارا گیا ہے ہمارے مریض کو مارا گیا ہے ہمارے مریض کو مارا گیا ہے یہ لوگ ادھر پاری گیڈیر صاحب ہے وہ ادھر سائٹ دے ہوگا ہے ٹھیک ہے نٹ کے ہم لے پرسو کل نہیں پرسو ادھر مجھ پہ ادھر میں نے جب شور مچائے کہ بھئی آپ کو بستروں کی لگے ہوئی ہے ہماری مریض کی نہیں کیوں گا ادھر مجھے ازنیوں نے جواب لے دیئے کہ بھئی تمہارا داکٹر صاحب نے جواب صاحب ہے بہت اچھے ہیں بہت خوشت داکٹر صاحب نے بہت خوشت لیکن جدر سے آئی سیو سٹاپ میں جنہوں نے پہنچا ہے ہم ان کا کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیوں آئی سیو سٹاپ میں پہنچا ہے ہمارے ساتھ کیوں ہی طرح دنگ بیا گیا ہے ہمارے ساتھ کیوں ہی طریقہ اچھے کی گئی ہے آپ پھر کیوں ہم نے کیوں ہی چار بچی یکیم ہو گئے میں چار بچوں کا ایک اس کی ڈیڈی ہو رہی ہو یہ چھوٹا بچ ہے وہ بھی چھوڑ نہیں نہیں سار یہ سنیں تقریبا ہی اس کی ڈیڈی کی عمر ہے اس کے ابھی چار بچے ہیں ایک اس کی ڈیڈیوری کے دورانے جس کا بچہ بھی گھر میں پیدا ہوئے وہ بچہ ادھر سسک رہے اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھ کر ابھی تک ماں نے کہے کہ میرا بچہ جانے گا میں اس کا گود میں لوں گا ان ظالموں نے ہمیں برباد کر کے رکھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے صرف اور صرف کمیشن کے لیے ہمارے صورت کا یہی حال ہو Burda اگر ہم اس کو بن حضی حسکتان لے جاتے ہیں اگر ہم اس کو سینٹر حسکتان لے جاتے ہیں تو نپوئی ڈاکٹر اس کے لیے پچاس ڈھا روپے منتہ نے اس کے لیے ڈاکٹر پیمنتہ ابھی میں پانچ کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں مجھے پانچ کروڑ ڈھا روپے منت سے لینicer کو اٹھاؤ کو کون اس کو اٹھا دکا کون اس ڈھا رہے کے لیے ہال اس کا کس نے کی ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہے یہ میں آپ کو عجیزان ارنگ ریقیسٹ بار بار کر رہا ہوں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں اپنے پر اس کو یہ نہیں لے گیا تاکہ اس کو کپن کے اندر این اپنے پیٹ پہ اس کو کچھ بھرپاد کر کے رہنے اس کا آپ سے کچھ ہماری مہنداری کیلو نے جو کچھ ہمیں کہے ہم نے جس کو لے گیا ہے دوسرے میں خون آرینج نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پلیڈنگ کی وجہ سے یا خون کی وجہ سے مر گئی ہے مجھے مجھے ادر سے بے جا کے اوپر والے میں جب ہم اس کو دے کے آئے ہیں تقریباً آدھا گھنٹا ہوا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے خون آرینج کرو ایم ایچ کے سامنے کہہ رہے ہیں جاؤ وہ ایم ایچ کے سامنے سے خون ملتا ہے میں ادھر گیا ہوں نے انہوں نے مجھے لگتی تھی ایک ادھر اے اے ایف ای ڈی کو یہ دا رہا ہے یا کوئی اور ہے انہوں نے میں ادھر گیا ہوں سامنے واٹسن کی دوکانیں بھی وہ خٹک وغیرہ دوکانیں بھی میں نے گئے جب یہ کھولیں گی تو چلو میں ادھر سے خون لے لوں گا ٹھیک ہے میں ادھر آتا گھنٹا گھنٹا ادھر زلین ہوتا رہاں کی کب یہ دوکانیں کھولیں بھی تھا یہ تین بجے تھے تین بجے ایک دوکان بھی کھولی لیتی کہ آئیے ہمیں لکھے نہیں دے سکتے تھے کدر اے 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 ایٹی اے ایک ادھار ہے ادھر سے خون ملتا ہے اے آرمی کا ادھار ہے ادھر مجھے رینڈ کریجن کا نہیں پتا سکتے تھے کدر اے ایک ادھار ہے یہ تو بعد میں جب ہماری مند کا یہ حال ہوا تو مجھے بھاگنا پڑا تیس تیس بوت نے بیس تیس بوت نے لے کے آتا تھا اس کو پون تردیر کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے آخر میں اس میں چاری کوئی اتنی سوجن ہو گئے جیسے ایک مہینے سے یہ دریا کے اندر نڑ کے چلی گرز کے ایک ایک بات ہی درہ پتا ہو گئے خدا کے لیے میں سب سے ریکویش کرتا ہوں کہ یہ جتنے دی کسائی کھانے بنے ہوئے پرائیویٹ ہسکتال بنے ہوئے ان میں نہ آئے ان میں نہ آئے مربانی کر ان میں نہ آئے سسیبل یا سرکاری ہسکتال میں جائے تمام لوگوں سے میں ریکویش کرتا ہوں کہ سکاری ہسکتال کے جائے ملک ریاض صاحب سے یہ نہیں مانتا کہ مجھے دس بیس روپے دے دو ہم نہ نہ حمدللہ بھی لاچی نہ ہم کی بوکیں نہ نننگیں نہ تلنگیں میں صرف اس سے یہ انصاف مانگ رہا ہوں کہ اس ملیت کا آخر کیا کسور تھا چھوٹے سے مسئلے کے لئے لے کے آئے ہیں آپ کے سرام ٹرینس کا مسئلہ بڑھائے ہیں بڑھائے بڑھائے اتنا بڑھائے ہیں کہ آخر میں ہم مجھے اس کی ڈاش اٹھانی پڑی ہے بچیس دن سے ادھر بیس دن سے میں برباد ہو گیا ہوں زلیل ہو گئے ہیں ان لوگوں نے مجھے زلیل کر کے رکھ لیا ہے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کو بھی پریویٹ ہسپتال میں نہ جانے دے سیدھا سیدھا سرکاری ہسپتال میں جائے تھا کہ ادھر کچھ کچھ بھی تو ہوتی جارا ہے یہاں پہ تمام جندرے یہ ڈاکریں یہ پڑھ نہیں جاتے ہیں پھر ان کے پاس پیسہ کمانے کے لئے کچھ تو ہوتا ہے پیسہ انہوں نے اپنے اوپر پیسہ لگا رہا تھے وہ پھر یہ پریویٹ ہسپتالوں سے پورے کرتے ہیں پریویٹ ہسپتال میں نہ جائے خدا کے لئے وہ مارے مریش کا بھی ایسا داستان بنے گا چار بچے ان کے لئے یتیم ہو گئے برباد ہو گئے مارے گئے ہم بھرک ہو گئے زلیل اور مصواہ ہو گئے ہم کیا کریں گے اس کے چھوٹے بچوں کا ادھر جو لڑکے ہیں وہ ادھر سیکھ رہی ہیں پریویٹ ہسپتالوں کی ہمیں سیکھ رہی ہیں ہمیں برباد کر کے ان لوگوں نے رکھی بیس دن سے میرے آنکھیں نکل آئی ہیں میں خویا نہیں ہوں بیس دن سے کہ میرا بریس نہیں ہو جائے گا آج میری بریس کا یہاں لوگیں کلن لوگوں نے ہمیں گھسیت ہے ادھر دبانے میں میرے موت گمارا ادھر میری ناکھ میں نے دیئے میں تو پوچھوں گا کیا کہ دیامت کے دل میں تم سے پوچھ گا بیس دنوں میں تم سے پوچھ گا کم یہ رہ دوسή obese tour میں پڑکے ہمیں گے کم blewب جات�로 دن exceptions تم زیرت